جسم میں تھکاوٹ آنکھوں کے نیچے یہاں پہ پلاہٹ آ جانا اس کے علاوہ میدے کے اوپر اس والی جگہ پہ درد ہونا یہ کچھ سمٹمز ہیں جو اکثر اوقات آپ کو ہیپیٹیٹس سی کے سٹارٹ ہونے پہ آتے ہیں آپ لوگ اگنور کرتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان اگنور کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا وہ بہت زیادہ پرو لانگ کر جاتا ہے اور پھر بڑے سمپل سے مسئلے ہمارے اندر سے سٹرین نہیں گیا ہپیٹیٹس سی کا باہر میں کوئی بلا نہیں رہا کیونکہ ہمارے اندر سے ہپیٹیٹس سی جان ہی رہا کیا کریں کون سی دوائی دیں اس سب کا ایک جواب ہے سمٹمز لازمی بتاؤں آپ کو ہپیٹیٹس سی کے تو آج میں اسی کے بارے میں بات کروں گا بٹ بیفور دیٹ میں آپ کو یہ ضرور کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کرو اس کی وجہ چند سامنے ہیں ایک جا کے پلیلیس دیکھ لینا ورزش کیسے کرتے ہیں ایکسرسائز کیسے ایکسرسائز ورزش کیسے ہوتی ہے دوائیاں کیسے نہیں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ دوائیاں کون کون سی ہیں مرز کے لیے کون سی دوا موجود ہے سب کچھ یہاں پڑا ہوا اور پھر ایک داکٹر بتا رہا ہے اور ایک لیے سرچ بیس چیز بتا رہا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے ورنہا پھر وہی کسی پیٹی چیزیں فالو کرتے رہو گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر ہے ایسی چیز کو فالو کرو جو آپ کے لیے بہتر ساکھے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس چارٹ کو ذرا دیکھیں ہیپیٹیٹس سی کس طرح کس ریشو سے بڑھ رہا ہے ہیپیٹیٹس سی کیوں اس طرح بڑھ رہا ہے بکوز سمٹمز کا لوگوں کو نہیں پتا وہ عام پیٹ کے درد کا علاج کرواتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ہیپیٹیٹس سی ہے اور ہم اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی سی گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہیپیٹیٹس سی ہمارے اندر آ جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کسی کی سرنج استعمال کر لینا کسی کی استعمال کی ہوئی چیز استعمال کر لینا خون کا مل جانا جس کو ہیپیٹیٹس سی ہے اس کا خون آپ سے مل جائے یہ سب مسائل ہیں سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے دو سمٹمز ہیں دو کیٹیگریز میں ہیں ایک ارلی ایک لیٹ اب جو ارلی سمٹم ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر تھکاوت آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو بھوک نہیں لگتی اچھا یہ باقی بھی سمجھ آتی ہیں چیزیں ایک اچھا ڈاکٹر آپ کو یہاں پر ڈائیگنوز کرے تھا سی بی سی کروائے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر سوزش ہے تو پھر وہ آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ کی طرف لے جائے گا وہاں جب یہ تھوڑے سے سوئر ہوتا ہے تو ہمیں سمٹم کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر سوزش آتی ہے کیا ہوتا ہے آپ کا لیور اس کے اس جگہ پہ دارت ہونا شروع ہو جاتی ہے دارت کلر میں یورین آنے لگ جاتا ہے آنکھوں کے نیچے والی سعوی پہ اس جگہ پہ آپ لوگوں کے پلاہت آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہے ہیپٹائٹس سی کے سمٹمز اب اگر آپ نے ہیپٹائٹس سی کی دمائیوں کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں پہ کلک کرنے اور اگر آپ لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ ہیپٹائٹس سی کیا ٹھیک اوریجنل میں ہو بھی سکتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ کلک کر لو یا اس کی کاؤسٹ کے لیے بھی یہاں پہ کلک کر لو Thank you so much اپنا خیال رکھو گھٹے اس چینل کو اگر کہوں گا سبسکرائب کر دو اللہ حافظ